بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کا اس عورت کے شرمگاہ میں نطپہ یعنی منی ڈالنا ہے جو اس کے لئے حلال نہ تھی تشریح اس حدیث مبارکہ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا کو قرار دیا گیا ہے جس سے زنا کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے اگر مسلمان ان احادیث کو باغور پڑتا رہے تو کچھ باغید نہیں اس گناہ کی لانت عام مسلم معاشرے سے حتم ہو جائے گی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا ہے فرمایا یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تہراؤ خالان کی اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے میں نے عرض کیا پھر کونسا فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس حطرہ کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ گائے گا میں نے عرض کیا پھر کون فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو حضرت ابو حریرہ اور حضرت زید بن حالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایک دیہاتی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کتاب اللہ سے پیسلہ کر دیجئے دوسرے پر ایک نے بھی یہی کہا کہ اس نے سچ کہا ہے آپ ہمارا پیسلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دے دیہاتی نے کہا کہ میرا لڑکا اس کے یہاں مزدور تھا پھر اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا قوم نے کہا تمہارے لڑکے کو رجم کیا جائے گا لیکن میں نے اپنے لڑکے کے اس جرم کے بدلے میں سو بکریہ اور ایک بندی دے دی پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائے ابر ایک سال کے لئے ملک بدر کر دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا میں تمہارا پیسلہ کتاب اللہ ہی سے کروں گا بندی اور بکریہ تو تمہیں واپس لوٹا دی جاتی ہے البتہ تمہارے لڑکے کو سو کوڑے لگائے جائیں گے ابر ایک سال کے لئے ملک بدر کیا جائے گا ابر انس تم جاؤ یہ قبیل آسلم کے صحابی تھے اس عورت کے گھر ابر اسے رجم کر دو اگر وہ زنا کا اقرار کر لے چنانچہ انس گئے ابر چونکہ اس نے بھی زنا کا اقرار کر لیا تھا اس لئے اسے رجم کر دیا دوستو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس عظیم گناہ سے بچائے موسیقا